اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب امید کرتا ہوں تمام بھائی خیریت سے ہوں گے سب سے پہلا کام جو آج ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ خرگوشوں کا کھولنا ہے ریبٹس کو کھول دیتے ہیں اور آج جو ہے گھر میں گاجریں بنی دی تو ان کے چلکے وغیرہ جو ہیں انہیں ڈال دیا تھے ان کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ گھر میں کچھ بھی بنا ہونا تو اس کے جو بکایا جات ہوتے ہیں چلکے وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے ان کو ڈال دو یہ یوز کر لیتے ہیں کھا لیتے ہیں چلیں انہیں کھول دیتے ہیں اور میرے کیا سے بھوکے بھی ہیں باہر دیکھ رہے ہیں بسم اللہ جی تو دونوں باہر آ جاتے ہیں ابھی اور یہ دیکھیں آتے ہی جو ہیں وہ گاجروں اسے لکے کھانے شروع کر دی ہیں انہوں میں اور پردہ جو ہے وہ میں صبح ہی اٹھا دیتا ہوں اور پلاسٹک بھی صبح اٹھا گیا تھا موسم ٹھیک ہے آج دھوپ نکلی تھی تھوڑا تھوڑا بادل ہے اس کی خیر ہے لیکن ٹیمپریچر ٹھیک تھا چلیں ایسے کرتے ہیں اندر چلتے ہیں اندر جا کے آپ کو سیٹ اپ کی اپ ڈیٹ دیتے ہیں جی تو سب سے پہلے جو ہم نے کام آج کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری یہ جو دب کا پیر ہے جس کو ہم نے میرے خیال سے جمعی رات جمعی رات پہلے دن ہم نے نسٹ لگایا تھا اور اس نے ایک انڈا جو ہے وہ لے کر دیا تھا ابھی دیکھتے ہیں اس نے دوسرا انڈا بھی لے کیا یا نہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ابھی دیکھتے ہیں ہاں ماشاءاللہ دونوں انڈے جو ہے اس نے لے کر دی ہیں اور ابھی انشاءاللہ اس کو ہیچ بھی کرنے لگ جائے گی ابھی ایسے مجھے کنفرم نہیں ہے کہ انڈے فرٹائل ہوتے ہی نہیں ہوتے کیونکہ ہم نے اس کو نسٹ لگایا تھا نسٹ لگایا ہو تو پیر جو ہے وہ پروپر کراسنگ کرتا ہے اور پروپر جو ہے وہ انڈے دیتا ہے جس کی وجہ وہ فرٹائل بھی ہوتے ہیں لیکن نسٹ میں نے لگایا نہیں وہاں سب مجھے تو وہ رات کو محسوس ہوا کہ اس نے انڈا دینا تو پھر میں نے نسٹ لگا دیا اور اگلے دن اس نے انڈا دے دیا ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ جو ہے پیر ہمارا وہ انڈے فرٹائل کرتا ہے یا نہیں کرتا اچھا دوسری چیز جو آج میں نے تمام بھائیوں کو دکھانی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جاوہ کے بچے تھے وہ نیچے والے پیر کے وہ بھی آئے دیکھنے کہ ہمارے جاوہ کے بچے ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے چلیں آپ کو وہ بچے دکھاتے ہیں جی یہ ان کا باکس آگیا ہے جاوہ کا اور اس کے اندر بچے ہیں ماشاءاللہ تین اور بڑے بھی ہو گئے ہیں فیڈ اچھی کروائی بھی ہے ماشاءاللہ سے اور آپ کو میں اٹھا کے بھی دکھا دیتا ہوں بسم اللہ یہ دیکھیں بلکل ابھی پڑھنی ہے اور فیڈ بھی اچھی کروائی بھی ہے تین بچے ہیں اس دفعہ اس کے نیچے اس کا جیسے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے دو انڈے جو ہیں وہ ڈیڈن چھل ہوگے سے سمجھ نہیں لگی اس کی وجہ کیا بنی ہے بہرحال یہ ڈیڈن چھل ہونے کی وجہ سے ہماری بری ڈسٹرب ہوا ہے بہت ڈسٹرب ہوئی ہے یہ جو ہمارا پیر ہے یہ ہر دفعہ چار پانچ چار پانچ بچے نکالتا تھا لیکن دو انڈے ڈیڈن چھل ہونے کی وجہ سے یعنی کہ ڈیڈن چھل کا مطلب ہوتا ہے کہ انڈے کے اندر ہی بچے جو ہے وہ اس پیر ہو گیا تھا تو اس کی وجہ سے ہمارا اس دفعہ تھوڑا کلاچ جو ہے وہ خراب آیا ہے تین بچے جو ہے وہ ہے جو ہیں جی تو ہماری فنچی جو ہے اس دفعہ ماشاءاللہ انہوں نے بھی نیسٹنگ تو ہم نے تھوڑی کھڑی کھڑی دی تھی اور باکی انہوں نے جو ہے نیسٹنگ اپنی پروپرلی جو ہے بنانی شروع کر دی اس میں سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اس مٹکی میں سے اور دوسری مٹکیوں میں لانے ہیں ابھی جو ہے اوپر چلتے ہیں تھوڑا سا یعنی اس کے اچھے اوپر چلتے ہیں اور آپ کو اوپر والے کیج میں دکھاتے ہیں کہ ہمارے جو بجیز ہیں بجیز نے مزید انڈے دیئے ہیں یہ تین انڈے ہیں ان کے کل دیکھے تھے کل یہ پرسوں نے دیکھے تھے تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ چوتھا انڈا آیا ہے یا نہیں آیا یہ بوکس آگیا ہے ہمارا بجیز کا اور ماشاءاللہ چار انڈے جو ہیں اس نے لے کر دی ہیں ماشاءاللہ چار انڈے ہو گئے اس کے ار کے اور ابھی یہ انڈے دیکھ یہ فیمیل ہماری نا انشاءاللہ اچھلی زفہ اس میں جو ہمیں رسپونس دیا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پانچ چھے انڈے نے دیا تھے جس میں ایک انفرٹائل تھا اور پانچ جو تھے وہ فرٹائل تھے اس میں سے پانچ میں سے پانچوں بچے نکلے ماشاءاللہ لیکن دو بچے جو تھے وہ ہمارے سے سربائیو نہیں ہو سکے وہ میری گلتی تھی ہم نے نا یہ پیر جو ہے ہمارا فیڈ نہیں کروارا بچوں کو تو میں نے گلتی کی یہ کی کہ میں جو چاہیے تھا کہ خود تھوڑی سی نا ان کو فیڈ کروارا تھا تھوڑی سی فیڈ بندہ انسان جو ہے اپنے ہاتھ سے کروا دینا تو وہ بچہ جو ہے وہ چل جاتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا ہمارے کوکٹیلز کے بچے جو تھے ان کو بھی میں نے فیڈ کروائی تھی اس کا لنک جو ہے میں یہاں پہ اوپر کورنر پہ دے دوں گا تو وہ بھی آپ ویڈیو دیکھ لیجی جن بھائیوں نے نہیں دیکھی ابھی یعنی کہ میولی ہے جو ہمارا بچہ تھا ابھی ابھی ہے جو ہے اس کو ہم نے فیڈ کیسے کروائی تھی تو اگر اس کو بھی ہم میں کروائے تھا تو میرے پانچوں ماشاءاللہ بچے جو تھے وہ سروائیو ہو سکتے تھے لیکن چلیں کوئی بات نہیں انشاءاللہ نیکس رائم اور تین بچے جو ہمارے نکلے تھے اور وہ تینوں جو ہیں وہ بڑے خوبصورت اور تینوں کے فلاور تھے ڈبل فلاور میں تھے تینوں بچے ہمارے اور تینوں بچے ماشاءاللہ ہمارے جو ہیں وہ سیلف بھی ہو گئے ہیں الگ بھی کر لی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو آگے بڑھتے ہیں آگے جا کے آپ کو انشاءاللہ ہم نے ایک سرپرائز بھی دینا ہے اچھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ آپ کو سرپرائز دیں گے لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ کو فنس کے بچے کی دے دیتے ہیں تھوڑی سی اپ ڈیٹ کے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارا فنس کے ایک ہی بچے ہے اور اس کو بہت اچھی فیڈ کروائی بھی ہے انڈا جو ہے یہ انفرٹائل ہے یہ میں اٹھا کے ابھی باہر پھینک دیتا ہوں انڈا بھی ابھی اٹھا لیتے ہیں بعد میں یہ آدمی دیتا بسم اللہ جی تو یہ دیکھیں انڈا جو ہے انفرٹائل تھا یہ میں نے اٹھا لیا اس کو میں باہر پھینک دوں گا اور ایسا کرتا ہوں میں اسے باہر پھینک کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو ہم سرپرائز دیں گے کہ آج جو ہے آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے وہ انشاءاللہ تھوڑی دیل میں دیتا ہوں یہ انڈا میں باہر پھینک ہوں جی تو فنچ کا انڈا جو ہے وہ میں باہر پھینک آئے ہوں اور سرپرائز جو دین ہے حالانکہ مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے جل جل دی جو ہے آپ کو دکھا کے اس کے بعد ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں سرپرائز جو دین ہے وہ ہمارے کوکٹیل کے باکس کے اندر ہے بسم اللہ بسم اللہ یہ کوکٹیل کا باکس باکس جو ہے ہمارا بھاری پی ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے سرپرائز وہ بسم اللہ رحمان کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کوکٹیل کے باکس کے اندر پانچ بچے ہیں جس میں سے چار جو ہیں اس کے اپنے اور ایک جو ہے وہ اینو کوکٹیل ہے اچھا اینو کوکٹیل ہے یہ کہاں سے آگیا یہ دکھاتا ہوں بسم اللہ یہ دیکھیں یہ اینو کوکٹیل ہے فل وائٹ ریڈ ڈایز اور یہ کہاں سے آیا یہ ہم کال گے تھے کسی بھائی کے سیٹپ پہ اور وہاں سے انہوں نے اینو کوکٹیل کا اچھا خاصا سیٹپ نایا تھا تو ان کے پاس یہ بچے ہے چوئے میں سے تو میں نے کہا میرے پاس بچے ہے چوئے میں اسی ایج کی ہیں تقریباً اسی ایج کی ہیں تو انہوں نے یہ بچے جو ہے یہ گفٹ دیا اور میں نے کہا اگر پال گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر اس کو ہینڈ فیڈ پر اٹھائیں گے کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہمارے جو کوکٹیلز ہیں بڑا پیر وہ فیڈ اس کو کرواتا یا نہیں کرواتا لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارے بڑے جو پیر ان کے پیرنٹ جو ہیں انہوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اس کو بھی فیڈ کروائی بھی ہے اور باقیوں کو بھی فیڈ کروائی بھی ہے ابھی جو ہے میں آپ کو فیڈ بھی اس کی دکھا دیتا ہوں بسم اللہ یہ دیکھیں پوٹا اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ اچھا خاصا بڑا ہے اور بچے کا سائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی بلڈ لائن ہے اور باقی بچے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ان کو فیڈ کیسی کروائی بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب میں آپ کو اپنے جو کومن وائٹ کے بچے ہیں وہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی فیڈ کرواتا ہے ہمارا پر ابھی اس ٹائم بڑے بڑے لوگ فینسز ہیں جن کے جو ہمیں کہتا یعنی اکثر وہ مشرار دیتے ہیں اور خود بھی وہ یہیں کرتے ہیں کہ چار سے زیادہ بچے نہیں پلواتے جن بھائی کے پاس میں کل گیا تھا وہ بھی ایسی کرتے تھے کہ کوکٹیل کے نیچے جو ہے وہ چار سے زیادہ بچے نہیں پلواتے تھے لیکن یہ جو ہمارا پیر ہے ماشاءاللہ پانچ بچوں پانچ پال لیتے ہیں بچے لیکن یہ ہوتا ہے جو تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو سیلف کرتے ہوئے ان کو تھوڑی پرابلم ہوتی ہے لیکن ماشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر ہم اس کے پیر کا جو سوٹ فوڈ کا خیال رکھیں گے دو ٹائم سوٹ فوڈ دیں گے ہم ایک ٹیم دیتے ہیں اور کبھی کبھار ناگا بھی ہو جاتا ہے پھر بھی ماشاءاللہ بچے جو ہیں بہت اچھے پال رہا ہے انشاءاللہ اگر ہم اس کو دو ٹائم سوٹ فوڈ دیں گے تو بچے جو ہیں پروپر لی سیلف بھی ہوں گے ان کے سائز بھی اچھے بنیں گے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس کے اندر ہم نے ماشاءاللہ جو ہے فنچ کا بچہ بھی دیکھا اور فنچ کا جو ایک تھا وہ بھی پھینک دیا ہم نے بجیز بجیز کا جو ہے بوکس اس کو چیک کیا اس کے اندر ماشاءاللہ چار کے چار بچے انڈے آگئے ہیں اور جو سرپرائز ہمارا انہوں کوکٹیل والا وہ بھی ماشاءاللہ تمام بھائیوں نے دیکھ لیا تو یہیں پہ ویڈیو کو ان کرتے ہیں امید کرتا ہوں تمام بھائیوں کو